کیا اوری کی وجہ سے امبانی پریوار کی بیزتی ہو رہی ہے؟ کیا اوری کی وجہ سے جیو برینڈ ایک مزاق بن کر رہ گیا ہے؟ یہ ساری باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی تک آپ نے اوری کو صرف دیکھا تھا لیکن بگ بوس میں آپ نے پہلی بار اوری کو بولتے بھی سنا اور جیسے ہی کسی شخص کی زبان کھلتی ہے موہ کھلتا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا بودھک اور مانسک اس طرح کیا ہے خود سلمان خان اوری کا مزاق بناتے دیکھے کبھی فون کے نام پر کبھی لیور کے نام پر جو ان کی شرٹ پر لکھا رہتا ہے کبھی ان کے سامان کے نام پر یعنی جس طرح سے مزاق اڑایا جا رہا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پورے کے پورے ریلائنس اور جیو برینڈ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اوری ایک سپیشل ڈیزگنیشن ہولڈ کرتے ہیں بہت کلوز ہیں امبانی فیملی کے اور بہت کلوز ہیں کئی سارے سٹار کٹس کے اب آپ سوچئے کہ ان سارے سٹار کٹس اور امبانی پریوار کے ساتھ کام کرنے والے اوری جب اپنا مو کھولتے ہیں تو کیسے بولتے ہیں لوگوں نے اس سے اندازہ لگا لیا کہ وہ کس طرح کی سٹارٹیجی بناتے ہوں گے اور کتنا سیریس ہوں گے یعنی وہ کام سے زیادہ تو پارٹی کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ انہیں پارٹیز کتنی اٹینڈ کرنی ہوتی ہے دوستو جب کوئی شخص کسی برینڈ کو رپریزنٹ کرنے لگتا ہے نا تو اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے علاوہ اس برینڈ کو بھی سوچنا شروع کر دیتا ہے اپنے نام کے ساتھ لیکن اوری کو دیکھ کر مجھے کہیں سے بھی یہ نہیں لگا کہ وہ جیو جیسے برینڈ کی یا ریلائنس جیسے بڑے بزنس ہاؤس کی اس برینڈ ایمیج کو اپنے ساتھ کیری کر رہے ہیں یا لے کر چل رہے ہیں اور اس کا انہیں کچھ خیال بھی ہے اور ہی کچھ اور کر رہے ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ ایک عام موڈل ہوتے یا کوئی ابھی نیتہ ہوتے تو کوئی فرق نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ ہندوستان کے اتنے بڑے برینڈ کا نام جڑا ہے اور ان کا اتنا بڑا مزاک اڑتا ہے ہمارے بہت سے درشکوں کے ہاتھ میں جیو کے فون بھی ہوں گے اور آپ لوگ بہت سارے ریلائنس کے پروڈکٹس کا استعمال بھی کرتے ہوں گے ساتھ ہی ریلائنس میں ہو سکتا آپ میں کچھ نے انویس بھی کیا ہوگا شیئرز بھی ہوں گے آپ کے پاس اور سوچئے کہ اس برینڈ کو ریپریزنٹ کرنے والا شخص اوری جو ہے وہ کس طریقے سے وہاں پیش آتا ہے اور سلمان خان کس طرح کے سوال کرتے ہیں ویسے امبانی فیملی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے ان کے کارکرموں میں زیادہ بولیوڈ کے چہرے دیکھتے ہیں یا کرکٹ سٹارز دیکھتے ہیں انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جب یہ کرکٹ سٹارز کرکٹ سٹار نہیں بنے تھے اور یہ فلم سٹار جب فلم سٹار نہیں بنے تھے تو ان کے گھر میں آتا کون تھا کیونکہ شاید ان کے اپنے کوئی ریلٹیو ایسے دکھائی نہیں دیتے جن کو ہم اور آپ اور عام جیس عام لوگ اسے جانتے ہوں ان کے ہر فنکشن میں ایک بہت بڑا ایریا کیپچر کیا جاتا ہے جہاں پر سٹارز آتے ہیں اترتے ہیں فوٹو کھچاتے ہیں مانو ان کو اس کے لیے پیسہ دیا جا رہا ہو لیکن من میں سوال یہی آتا ہے کہ یہ جو سٹار آج اتر کر فوٹو کھچا رہا ہے یہ دس سال پہلے جب سٹار نہیں تھا تو کیا یہ اس وقت امبانی جی کے گھر میں نہیں آتا تھا یہ سٹار بننے کے بعد ہی امبانی جی کے گھر میں آنا شروع ہوا اور پھر امبانی جی کے اپنے ریلیٹیوز کہاں ہیں جو ان کے فنکشنز میں دکھائی دیں یا وہ ایک یہ نیم بنا کر چلتے ہیں دکھاوے کا کہ جب کوئی فنکشن ہوگا تو ہم ایسے چہروں کو بلائیں گے جن کو دنیا جانتی ہو اور اس کے بیچ میں اوری جیسے بھی آتے ہیں اور یہ تو سٹار کٹس کے ساتھ اور نہ جانے کتنے سٹارز کے ساتھ کس طرح سے فوٹو کھچاتے ہیں آپ نے خود ہی دیکھا ہوگا کبھی کسی کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے کبھی کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے کبھی کسی کے گود میں بیٹھے ہوئے اور ایسے لوگ جب بگ باس پہنچ کر اپنی زبان کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ ان کا بہت دھک مانس سے کس طرح کیسا ہے آپ خود اندازہ لگائیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ انٹرویو جو سلمان اوری کا کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر کہیں سے آپ کو لگا کہ یہ شخص بہت بڑے برینڈ کی ایک برینڈ ایمیج کیری کر کے چل رہا ہے اور اس کے کندھے پر بہت ذمہ داری ہے جو کہتا ہے میرے پانچ منیجر ہیں تین فون ہیں جو صرف پارٹی میں دیکھتا ہے ریلز میں شارٹس میں دیکھتا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پوری طریقے سے پلان کر کے ایک برینڈ کو لانچ کیا گیا ہے اور اس برینڈ کے ساتھ کچھ اور ہو سکتا ہے جیو یا سرلائنز والے لے کر سامنے آئیں لیکن جو فرحال تک تصویریں ہیں وہ واقعی ہساتی ہیں اور یہ چنتہ بڑھانے والی ہیں کہ اگر ہمارے دیش کے اور برینڈز ان سے پریڑنا لینے لگے انسپریشن لینے لگے اور ایسے اور کریکٹرز ہمارے آس پاس آ گئے تو سوچئے موڈی جی تو ہمیں وشو کی پانچ میں بڑی ارتبستہ بنانے والے ہیں تو اس میں کیا اوری جیسے لوگوں کا یوگدان ہوگا کیا لگتا ہے آپ کو اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں